خیبر پختونخواہ میں سیکیورڈی فورسز کا بھر پور ایکشن 23 دشتگرد حلاق جبکہ ساتھ سیکیورڈی اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے آئیس پی آر کے مطابق سیکیورڈی فورسز نے خیبر پختونخواہ میں 26 اور 27 مئی کو تین الگ آپریشنز کیے پشاور کے علاقے حسن خیل میں انٹیلیجنس بیز آپریشن میں 6 دشتگرد مارے گئے ٹانک میں آپریشن کے دوران 10 دشتگرد مارے گئے خیبر کے علاقے باغ میں 7 دشتگرد جہنم واصل دشتگردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جان کا نظرانہ پیش کرنے والے بہادر سپوتوں کی نماز جنازہ پشاور چھاؤنی میں ادا کر دی گئی چیف آف آرمی سٹاف جرنل سید آسمونیر نے نماز جنازہ میں شرکت کی پوجی افسران کی بھی بڑی تعداد نماز جنازہ میں شریک تھی جو ایشو ہے اس کے اوپر عوام کا ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر مل بیٹ کیم نے اس پر بات کی ہے اور ہم نے ایک ایسا راستہ نکالا ہے جیسے ہماری عوام کو ریلیف میں ملے گا اور ساتھ ساتھ جو لاسز ہیں انہوں نے بھی کمی آئے گی بڑا بوران تھا کرائسیس چل رہا تھا کے پی کے میں اٹلیس وہ سال ہوا ہے ہر ایک نے اچھی سوچ کے ساتھ کیا ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے وفاق اور خیبر پختونخواہ حکومتوں میں بریک تھرو وفاقی وزیر داخلہ اور علی امین گنڈاپور نے لوڈ شیڈنگ اور واجبات سے متعلق مسائل کے حل کے لیے راستہ نکال لیا خیبر پختونخواہ میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت کا مشترکہ اقدامات کا فیصلہ وزیر علیہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی وفاقی وزیر داخلہ موسن نخوی وزیر تبنائی اویس لغاری اور دیگر متعلق حکام کے ساتھ ملاقات مشترکہ پریس کانفرنس میں علی امین گنڈاپور نے کہا لوڈ شیڈنگ سے امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے ایسا راستہ نکالا ہے جس سے عوام کو ریلیف ملے گا وزیر داخلہ نے کہا خیبر پختونخواہ حکومت کے ساتھ مضبط بات چیت ہوئی اویس لغاری بولے جو موڈل کیپی میں بنایا ہے دوسرے صبحوں میں بھی لاغو کریں گے بارہ بجے تک نومینیشن پیپر جو ہے وہ وصول کیے جائیں گے ایک بجے جو ہے وہ جمع ہونے والے پیپر کی جو ہے وہ سر ٹوپنی ہوگی اور تین بجے جو ہے وہ اس کو مرتب کر دیا جائے گا مرکزی کانسل پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس اور چار بجے جو ہے وہ کل پھر اس الیکشن کا جو ہے وہ مرحلہ وہاں پہ جو ہے وہ تکمیل پائے گا مسلم لیگ نون کے صدر کا انتخاب کل ہوگا گیارہ امیدواروں نے کاغذات نامستی حاصل کر لیے دس سے بارہ بجے تک فارم جمع ہوں گے چار بجے الیکشن ہو جائے گا پارٹی کے چیف الیکشن کمیشنر رانت سناؤلہ کی فریس کانفرنس کہا نواز شریف نے پارٹی کو مقبول بنایا نواز شریف کسی سے روٹے ہوئے نہیں ہیں معیشت کے لئے کردار دا کر رہے ہیں بانے پی ٹی آئی کے لئے دعا گو ہوں کہ ان کا انجام شیخ مجید رسا نہ ہو مجشمن قوتیں اس وقت سرگرم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں نعوذباللہ تو انہوں نے کہا کہ میں نہ رہا تو یہ پاکستان خدا نہ خاصتہ یہ ٹوٹ جائے گا جو آپ اپنے وزراء خزانہ کو کہہ رہے تھے کہ لکھو کہ آئی ایم ایف پاکستان سے اگریمنٹ مت کرے اور یہ آپ کی خواہش ڈیفالٹ کی حوالے سے بار بار کہنا کہ یہ ڈیفالٹ ہو جائے بار بار یہ اس خواہش کا اظہار کرنا کہ ڈیفالٹ ہو جائے کہ میں اقتدار میں نہیں رہا تو خدا نہ خاصتہ یہ ملک بھی فنا ہو جائے ایسا ہوگا نہیں آپ کے کہنے سے پاکستان کی ترقی بانی پی ٹی آئی سے حضم نہیں ہو رہی ان کی کوشش تھی کسی طرح ملک ڈیفالٹ کر جائے وفاقی وزیر اطلاعات اتتار کی بانی پی ٹی آئی پر تنقید کہا پاکستان کی جگہنسائی کر کے ملک کا نقصان کیا گیا بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سائفر کا کھلوار ہوا اسلاح آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اتتار نے کہا ملک ترقی کی شہرہ پر گامزن ہے پاکستان کو غزہ کی صورتحال پر تشویش ہے آئی ایم ایف کے نمائندے وائس رائے بن کر احکامات صادر کر رہے ہیں پی ٹی ایم حکومت ہاتھ باندے اور سر جھکائے ان کی تعمیل میں مصروف ہے آئی ایم ایف نئے بیل آؤٹ پیکچ کے لیے کئی ظالمانہ شرائط لے کر آیا ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم و رحمان کا بیان کہا حکمران طبقہ آخر کب تک عوام پر بوچ ڈال کر جاگیرداروں کو بچاتا رہے گا اسرائیل اب محفوظ انسانی زون میں فلسطینی کو زندہ جلا کر مار رہا ہے مسلم حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی افسوسناک ہے نیپ کا ریمان چودہ دن سے بڑھا کر چالیس دن کر دیا گیا جبکہ بدنیتی پر مبنی کیس بنانے پر نیپ افسر کی سزا پانچ سال سے کم کر کے دو سال کر دی گئی قائم مقام صدر یوسف رزق علانی نے دو آرڈننس جاری کر دیئے قائم مقام صدر نے الیکشن ایک ترمیمی آرڈننس بھی جاری کیا ہے جس کے مطابق الیکشن ٹریبونل میں حاضر سروس جج کے علاوہ ریٹائر جج بھی ہوں گے وفاقی حکومت کا یوم تکبیر پر کل ملک بھر میں عام تاتیل کا اعلان 28 مئی ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لئے اتحاد کی یاد دلاتا ہے وزیراعظم کا بیان عام تاتیل پر اسٹیٹ بینک بھی بند رہے گا کراچی میں نوی جماعت اور جامعے کراچی کے تمام امتحانات ملدوی وفاقی تعلیمی بورٹ کے تحت امتحانات اور پریکٹیکلز منسوخ نئی تاریخ حکوم جون مقرر سپریم کورٹ میں بھی کل عام تاتیل ہوگی سندھ پنجاب خبر پختون خواہ میں بھی سرکاری چھتی کا اعلان الیکشن کمیشن نے کل کی کوزلس منسوخ کر دی وفاقی قابنہ کا کل طلب کردہ اجلاس موکر سندھ ہائی کورٹ نے کورٹ ریپورٹرز کو روز مررہ کی عدالتی ریپورٹنگ کی جازت دے دی عدالتی کاروائی کی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست پر سمات پیمرہ کے 21 مئی کے نوڈفکیشن کی پابندی سے متعلق شکو پر عمل درامت رکھ دیا شیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ کورٹ ریپورٹرز کو بھی عدالتی ریپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے بعض ریمارکس یا اوبزورویشنز نشر ہونے سے عدلیہ کا غلط تاثر جالا جاتا ہے عدالت نے پیمرہ بزارت اطلاعات و دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 6 جون تک جواب طلب کر لیا پی ٹی آئی کا مرکزی سیکریٹریٹ سیل کرنے اور سی ڈی آپریشن کے خلاف اعتراضات پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سما جسٹس سمن رفت امتیاز نے عمر ایوب کی درخواست پر ریجسٹرار آفیس کے عدراض دور کرنے کی ہدایت کی وکلا شعیف شاہین اور عمر بلوچ عدالت میں پیش ہوئے درخواست میں سی ڈی اے کی جانب سے مرکزی سیکریٹریٹ سیل سیل کرنے کا حکم نامہ کل ادم قرار دینے کی استعداقی کرنے بجلی بلو میں منسپل چارجز سندھائی کورٹ نے پہلے فیز میں کمرشل اور سنتی سارفین پر ٹیکس لگانے کی تجویز دے دی جسس سلاح الدین کی سربراہی میں دورکنی بینچ نے میئر کراچی کی پوری سماک کے صدا منظور کرتے ہوئے فرقین کو نوڈیس جاری کر دیئے میئر کراچی مرتضی وحاب نے کہا ہمیں سال کا بجٹ بنانا ہے فیصلے کے بعد ہی بجٹ بنا سکیں گے جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کیس میں تین فرق اور بھی ہیں عدالت نے تجویز دی کے پہلے فیز میں کمرشل اور سنتی سارفین پر ٹیکس لگائیں میئر کراچی نے کہا عدالت کی تجویز پر کام شروع کر دیتا ہوں مجھے بتائیے کہ ہم کیسے اپنا شہر چلا سکتے اگر ٹیکسیشن کا نظام نہ ہو اگر آپوزیشن جماعتوں کو یا کسی ایک انڈیویجول کو یہ حق مل جائے کہ وہ ریاست کے فیصلوں کو اس طریقے سے روک دے یک طرفہ طور پر تو میں سمجھتا ہوں پھر چل نہیں پائیں گی چیزیں آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتا اگر آپ کو آپ کا ادارہ تنخانہ دے میں اپنا دفتر نہیں چلا سکتا اگر مجھے میرا کلائنٹ فیج نہ دے تو اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسیشن کا نظام جو ہے وہ اختیار ہے قانون کے اندر سرکار کو کرنے کا کاؤنسل کو کرنے کا لیجسلیچل کو کرنے کا پاکستان بھر میں قیامت خیز گرمی مہین جدڑو گرم ترین مقام پارہ 53 تک پہنچ گیا جائے کبابات میں 52 دادو میں 51 ڈگری تک پہنچ گیا خانپور خیرپور لڑکانہ پٹ ایدن سکھر سبی روڑی میں بھی درجہ حرارت کی نصف سینچری نظام زندگی مفلوچ رحیم یار خان بھکر ڈی جی خان کوٹ ادو نواب شاہ میں پارہ 49 ڈگری ہیدر آباد میں گرمی نے پولیس افسر کی جان لے لی اسلام آباد بلوجستان و قیبر پختونخواہ میں بھی موسم شدید گرم اور خوشک رہا سورج نے کراچی کو بھی فوکس کر لیا شہر میں درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گری لیکن گرمی کے شدت 40 ڈگری محسوس کی گئے 39 سے 31 مائی تک ہیٹ ویف کا خطشہ پارہ 40 سے 42 تک جا سکتا ہے شہری غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں ماہرین نے خبردار کر دیا شدید گرمی میں طویل لوڈ شیڈنگ شہروں میں دورانیاں 12 اور دہی علاقوں میں 16 گھنٹے تک پہنچ گیا بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا وارٹس بھی تجاوز کر گیا شہریوں کا میٹر شارٹ شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ نے کراچی والوں کی زندگی اجیرن کر دی شہریوں کے سبر کا پیمانہ لبریس بجلی کے بندش کے خلاف آج بھی شہر کے مختلف علاقوں میں شدید احتجاج جہاں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں وہاں لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں سندھائی کورٹ کا کہ الیکٹرک کے وقیل پر برہمینگ کا اظہار سندھائی کورٹ میں بجلی کے غیر علانیاں لوڈ شیڈنگ کے خلاف درخواست پر سماغ عدالت نے وقیل کے الیکٹرک سے علاقے میں لوڈ شیڈنگ سے مطالق بیان حلفی طلب کر لیا کہا ہمیں حلفیہ طور پر لکھ کر دیں کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وقیل کے الیکٹرک نے کہا ہمیں اس درخواست گزار پر اعتراض ہے یہ کیس لڑتے ہیں اور فیس لیتے ہیں ہر لاپتہ شخص اہل خانہ کے پاس ضرور آئے گا لاپتہ افراد سے مطالق اس کی سماعت اٹرنی جنرل کی انڈرٹیکنگ اسٹیٹ اور لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے عدالت کو یقین دہانی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریر حکم جاری کر دیا جسٹس محسن اقتر کے آنے نے چار صفات پر مجتمل تحریر حکم نامہ جاری کیا اٹرنی جنرل کی یقین دہانی کو تحریر حکم کا حصہ بنا دیا آئندہ مالی سال ایف بی آر کا ٹیکس ٹارگٹ ساڑھے بارہ ہزار عرب روپے سے زائد ہو سکتا ہے چیرمن ایف بی آر امجل زبیر کی آئندہ وفاقی مجڈ تجاویز پر غیر رسمی گفتگو کہا ٹیکس حدف اور ٹیکس کلیکشن کے لیے مختلف تجاویز زیر غور ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ رمہ مالی سال کا ٹیکس حدف مکمل کیا جائے نون فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے فائننس بل میں اقدامات کیا جائیں گے تاجر دوست اسکیم کی ریجسٹریشن آئندہ مالی سال مزید بڑھائی جائے کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت قصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس پارکو کے لیے چار عرب روپے سے زائد کی تکنیقی زمنی گرانٹ منصور پاکستان ملٹی میشن کمیونکیشن سیٹلائٹ نظام کے لیے فنڈز کی منصوری انٹیلیجنس بیورو کے لیے بیس کروڑ روپے وزارت داخلہ کے لیے تئیس لاکھ روپے وزارت قانون کی ایک کروڑ ترامرے لاکھ روپے کی زمنی گرانٹ منصور کمیٹی نے کھات کے کارخانوں کو چھے ماہ کے لیے گیس کی فراہمی کی منصوری دے دی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈانالڈ بڑھون کی ملاقات امریکی سفیر نے کہا امریکہ پاکستان کے ساتھ تکنیکی و ترقیاتی شعبوں میں کام کرنے کے لیے پور ازم تھے سماجی و خان کی عمور میں خواتین کی خود مختاری ضروری ہے مریم نواز کی فورن کومن ویلت اینڈ ڈیولپمنٹ آفیس عالمی بینک اور یونائٹیڈ نیشن پاپولیشن فرنٹ کمیشن سے گفتگو موسر اور پائدار پولیسی کے تسلسل کی ضرورت پر زور پاپولیشن ویلفر کے اہداف کے حصول کے لیے اشتراک کار پر اتفاق فیملی پلاننگ پروگرام کے اہداف کے حصول کے لیے وسائل ہم اہنگ کرنے کا جائزہ لیے گیا وفنی وزیرالہ مریم نواز کے عوامی فلاو بیبوت کے ویجن کو سرہا مانسیرہ میں جڑوان بھائیوں نے اپنی سگی بہن کا اگلا گھونٹ کر قتل کر دیا دونوں بھائی گرفتار پولیس کے مطابق بھائیوں کو بہن پر شک تھا کہ وہ موبائل استعمال کرتی ہے والد نے بیٹوں پر مقدمہ درش کرا دیا قتل کے وقت والد اور والدہ دونوں گھر پر موجود نہیں تھے مانسیرہ پولیس نے پوست مارٹم کے بعد لاش پورسہ کے حوالے کر دی خیرپور پولیس نے پیٹرل پم کو کچھے کا علاقہ سمجھ لیا عملے پر تشدد پولیس چڑھائی کے سیسٹیوی فوٹیج سامنے آگئی جس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس موبائل پر اہلکار آتے ہیں اور موبائل سرطہ کا نشانہ بناتے ہیں پیٹرل پمپ مالک کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے مفت پیٹرل مانگا نہ دینے پر عملے پر تشدد کیا اور تین لاکھ روپے نقدی لوٹ کر لے گئے پولیس کا کہنا ہے کہ خوفی اطلاع پر معلومات لینے گئے تھے تشدد اور لوٹ مار کے الزامات غلط ہیں رفا میں اسرائیلی فوج کا پناہ گزین کیمپ پر بڑا حملہ نو سو کلو وزنی بموں کے دھماکے بچھتر سے زائد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی کیمپ میں آگ بھڑک اٹھے خواتین بچوں سمیت فلسطینوں کی بڑی تعداد جھلس کر شہید ہوئی فلسطین حلال احمر سوسائٹی نے بتایا کہ یہ حملہ اتنو خوفناک تھا کہ خیموں میں موجود بہت سے لوگ زندہ جل گئے اسرائیل نے غزہ میں یون کیمپو پر دسوہ حملہ کیا ہے فلسطینی ریاست کے وجود کے بغیر اسرائیل کا کوئی وجود نہیں سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرہان کے ورسلز میں میڈیا سے مفتگو کہا اسرائیل کا فلسطینی ریاست کے وجود کو تسلیم کیا جانا ضروری ہے اور یہ اس کے مفاد میں بھی ہے اسرائیل تسلیم کرے کہ وہ فلسطینی ریاست کے وجود کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا دو ریاستی حل فلسطین اور اسرائیل دونوں کے مفاد میں ہیں فرہان کو چاہیے کہ فوری مذاکرات کریں پاکستان کا خلا اور مواصلاتی ٹیکنلوجی میں ایک اور اہم قدم پاکستان کا دوسرا مواصلاتی سیٹلائٹ پاک سیٹ ایم ایم ون جمعیرات کو لانچ کیا جائے گا پاکستانی سائنستانوں اور انجینئرز کی انتھق محنت سے تیار جدید سیٹلائٹ تمام خطوں سے انٹرنیٹ رابطوں کو تقویت اور پاکستان بھر میں ٹی وی برادکاسٹنگ، موبائل فون سرویس، برادبینڈ سرویس کو بہتر بنانے میں مدد کرے گا انگلینڈ سے پنجاز مائے کے لیے گرین شرٹس کا بھرپور پریکٹس سیشن فرٹنس کے لیے فوٹبال بھی کھیلی پاکستان انگلینڈ کے درمیان تیسرا ٹی ٹونٹی کل کارڈیف میں کھیل جائے گا ہر اس طرف میں پاکستان ٹیم کیمپ میں آل ایز ویل کی ریپورٹ دے دی ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم حیرانکوین پرفارمنس دیری کی پوری صلاحیت رکھتی ہے مویشی منڈیاں سجنہ شروع ہو گئیں سنت ابراہینی کی ادائیگی کے لیے عوام کا جوش خروش پڑھنے لگا پنجاب سندھ کے پی بلوچستان سعید قربہ کے لیے مویشی منڈیوں میں جانور قیامت کا سلسلہ جاری منڈیوں میں گائے بیل بکروں کے ساتھ دمبے اونٹ بھی بڑی تعداد ملائے جا رہے ہیں اور معروف منجابی فوق گلوکار آریف لوہار ٹی وی شو کے دوران اپنے مرہوم والد پر بات کرتے کرتے جذباتی ہو گئے والد کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے آریف لوہار کی ٹی وی شو کے دوران رونے کے مختصر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ویڈیو پر سارفیڈ نے کومنٹس کرتے ہوئے ان کے والد کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے